اب آئیے اسی بیداری کے محول میں میں سما خان رسول واسف شاہ حدہ بھائی نصیم رضا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ چند اشار کے لیے وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار سے اپنے بد بھری آواز اپنے مترنم آواز سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں چونکہ بہت ہی جلد انشاءاللہ العزیز حضور سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہونے والی ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں بھائی نصیم رضا صاحب کے لیے وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار سے ہم تمام سامعین کو نوازیں نصیم رضا کی صورت میں ایک قیمتی ہیرہ آپ کو سوق کر جا رہا ہو اب آپ ہی انہیں سنبھال دے رہے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سرو سے ہے قدم بالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا ممبر سر کے حوالے سے ایک مطلع پہنچاتا ہوں ممبر انشٹیٹ والوں کی دعائیں لیتے ہوگے سنیں گے ہاتھوں کو اٹھائیں اجازتیں آپ لوگ سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے ہاتھوں کو اٹھائیں ایک مطلع پہنچاتا ہوں علماء اکران سرہہ سنبھال دعائیں لیتے ہوگے بل یکی وہ خدا کا ہوا بل یکی وہ خدا کا ہوا اور موسی کا خدا ہو گیا بل یکی وہ خدا کا ہوا اور موسی کا خدا ہو گیا بل یکی وہ خدا کا ہوا اور اس کا خدا ہو گیا جو بشر میرے سرکار کے جو بشر میرے سرکار کے عشق میں مبتلا ہو گیا جو بشر میرے سرکار کے عشق میں مبتلا ہو گیا جو بشر میرے سرکار کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور ایک اچھا شر کربلا کے حوالے سے پہنچاتا ہوں سمائے قرآن کی دعا لیتے ہوئے پہنچاتا ہوں مبتلا ہو گیا بس بول دے سبان اللہ یزیدیوں کا ہے لشک اے ودہ ہے حسینی بغہ تردہ یزیدیوں کا ہے لشک اے ودہ ہے حسینی بغہ تردہ ہے لشک اے ودہ ہے حسینی بغہ تردہ ہے حسینی بغہ تردہ ہے لشک اے ودہ ہے ہے حسینی بغہ تردہ ہے حسینی بغہ تردہ کے حسینی ظلم کا خاتمہ ہوگیا ہوگائی جید شعبیر کے ظلم کا خاتمہ ہوگیا اور ایک شر اگر ہاتھ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں شاہد دائد دائد جب ولایت خدا کی ہوئی حکم جب مصطفیٰ کا ہوا جب ولایت خدا کی ہوئی حکم جب مصطفیٰ کا ہوا جب ولایت خدا کی ہوئی حکم جب مصطفیٰ کا ہوا جب ولایت خدا کی ہوئی حکم جب مصطفیٰ کا ہوا بادشامل کے بھارت کفے بادشامل کے بھارت کفے میرا خواجہ پیا ہو گیا بادشامل کے بھارت کفے میرا خواجہ پیا ہو گیا اور ایک شہر تاجو سریعہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں رازہ کریں مو بس بول دیں سمان بھارت ایک شہر پہنچاتا ہوں سنیوں کا ہشیر ببر ناز غم کو جس پیر پر سنیوں کا ہشیر ببر ناز غم کو جس پیر پر سنیوں کا سنیوں کا ہشیر ببر ناز غم کو جس پیر پر سنیوں کا ہشیر ببر ناز غم کو جس پیر پر دیکھو مہمان کابا وہی دیکھو مہمان کابا وہی شہر پہتر رضا ہو گیا دیکھو مہمان کابا وہی شہر پہتر رضا ہو گیا دیکھو مہمان کابا وہی شہر پہتر رضا ہو گیا اور آخری شہر میں پہنچاتا ہوں خرشد بھائی اور ہمارے سنوات بھائی اجاد بھائی اب یہ دیکھنا ہے یہاں پہ اپنی اور ماں اور باپ سے کسی کے محبت کرنے والے لوگ بیٹھیں اگر شہر میں سچائی ہوگی بلکل خاموش نہیں رہیں گے ایک شہر پہنچاتا ہوں مقصود بھائی آپ بھی سنیں گے سمجھ رہے ہیں زندگی میری بہتاری تھی حیثیتیں کچھ نہیں تھی میرے زندگی میری بہتاری تھی حیثیتیں کچھ نہیں تھی میرے زندگی میری بہتاری تھی زندگی میری بہتاری تھی حیثیت کچھ نئی تھی میرے زندگی میرے پہ کار تھی حیثیت کچھ نگی تھی میرے باپ ماں کی دعا مل گئی باپ ماں کی دعا مل گئی میرے ارت باپ بڑا ہو گیا باپ ماں کی دعا مل گئی میرے ارت باپ بڑا اور ایک شرر میں میرے ذہن نے یاد آگیا گوست آزم کی بارگاہ میں سنیں گے جن کر بول دے سبحان اللہ باپ ماں کی دعا مل گئی میرے رتنبہ بڑا ہو گیا باپ ماں کی دعا مل گئی میرے رتنبہ بڑا ہو گیا اب وہ شرر سے آزم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں رنز غم میں تھے ڈوبے ہوئے تھے مصیبت کے مہارے ہوئے رنز غم میں تھے ڈوبے ہوئے تھے مصیبت کے مہارے ہوئے رنز غم میں تھے ڈوبے ہوئے رنز غم میں تھے ڈوبے ہوئے مصیبت کے مہارے ہوئے گوست آزم کو آواز دے گوست آزم کو آواز دے ہر میرا مسئلہ ہو گیا گوست آزم کو آواز دے ہر میرا مسئلہ ہو گیا باپ ماں کی دعا مل گئی سب کا رتبہ بڑا ہو گیا کہ زمیتہ ارش بری لامکہ سے گزرے ہیں جہاں سے کوئی نگزرہ وہاں سے گزرے ہیں میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ضرے کا کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں محمد کہاں سے گزرے ہیں تو یہ مصرے کسی اور شاعر کے تھے اب محترم ریاض ممانی صاحب کے مصرے ملاحظہ کریں کہ زمیتہ عرش بری لامکہ سے گزرے ہیں محفوظ بھائی محفوظ بھائی مزرے سنیں کہ زمیتہ عرش بری لامکہ سے گزرے ہیں جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرہ کا کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں اور تم 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 اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو تمہارے باپ کبھی آسمان سے گزرے ہیں تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ سے گزرے ہیں تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو تمہارے باپ کبھی آسمان سے گزرے ہیں اچھا یہ بتائیں یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلن کر کے بتائیں تو پیچھے والے بلن کرتے ہیں نہیں اپنی ماؤزم محبت کرتے ہیں کرتے ہیں ادھر بھی ہیں کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں تلوار مگائی جائے تلوار مگائی جائے تیار ہے نا دیکھیں کچھ ہاتھ نیچے ہو رہے ہیں تلوار مگائی جائے اب ہاتھوں ختمیں نیچے کر لیں جب آپ حضور کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں یہاں آپ سے جان نہیں مانگی جا رہی ہے آپ نے اتنی محنت کے ساتھ اتنی محبتوں کے ساتھ جلسہ سجایا ہے تو آپ کو اس جلسے کو آخر منزل تک ساتھ چلنا ہے تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آپ نے نبی کے نام پر جان دینے کا وعدہ کیا ہے یہاں آپ کو جان نہیں دینا ہے صرف آپ کو اپنی کرسیوں کی قربانی دینی ہے اور اگر آپ چاہیں تو جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسیاں لے کر یہاں تشریف لے آیا آگے اگر آپ کو اپنی کرسی اتنی پیاری ہے تو جلدی جلدی آ جائے اور میرے باہر جانے کچھ آباب بھی بیٹھیں اگر آپ کو بھی گرہ نہ گزرے تو اب آپ بھی سامنے تشریف لے آئے آپ حضرات بھی سامنے تشریف لے آئے چونکہ بعد عشاء سے آپ نے مہمان کو سماج کیا ہے اب آپ کو میزبان کو سننا ہے آپ کو اب میزبان کو سننا ہے تو مہمانوں کو تو بہت محبتوں کے ساتھ آپ نے نوازا بہت محبتوں سے نوازا ہے آپ نے اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ میزبان کو کس طریقے سے نوازتے ہیں ایک مطبع اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور کہہ دیں یا علی یا علی ہاتھوں کو بلند کریں بلا ججگ ہاتھوں کو اٹھا دیا کریں جب بھی مولا علی کا نام لیا کریں بلا ججک بغیر ججگ کے ہاتھوں کو بلند کر کے پوکارا کریں یا علی کیونکہ کسی پیر کے نام پر ہاتھ اٹھانا کسی مورید کی سنت تو ہو سکتی ہے لیکن مولا علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا رسول کریم کی سنت ہے تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلن کر کے کہہ دیں یا علی ایک شیر میں پڑھوں گا اس کے بعد ایک لہجے سے ملاقات کروں گا اجازت ہے سننے کے لئے تیار ہے نا تمام طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو مقام ہے وہ اپنی اپنی جگہ مسلم ہے اہل منبر کی حضور کی توجہ چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر مغد الانبیاء بطردیک ہے ان کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے حضرت عمر فاروق کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے حضرت عثمان گنی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ کوئی چار میں ہے تو پانچ میں نہیں کوئی پانچ میں ہے تو دس میں نہیں کوئی دس میں ہے تو بارہ میں نہیں کوئی بارہ میں ہے تو تین سو تیرہ میں نہیں کوئی تین سو تیرہ میں ہے تو چار سو چالیس میں نہیں کوئی چار سو چالیس میں ہے تو سولہ حدیبیہ میں نہیں کوئی سولہ حدیبیہ میں ہے تو خندق میں نہیں کوئی خندق میں ہے تو میسا کے مدینہ میں نہیں کوئی میسا کے مدینہ میں ہے تو بیعتر ہزوان میں نہیں کوئی بیعتر ہزوان میں ہے تو کوئی حجرت کشب میں نہیں کوئی حجرت کشب میں ہے تو کوئی خائبر میں نہیں لیکن پوری کائنات میں تنہا مولا علی ایسے صحابی رسول ہیں جو خلفاء راشدین میں بھی علی پاش پنجدن میں بھی علی دس اثرہ مبشرہ میں بھی علی بارہ امام میں بھی علی تین سو تیرہ اصحابِ بدر میں بھی علی سلح حدیبیہ میں بھی علی خندق میں بھی علی نیساکِ مدینہ میں بھی علی بیعتِ رزوان میں بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر میں بھی علی یہاں تک کہ خیبر میں علی نہیں تھے لیکن ضرورت پڑی تو خیبر میں بھی علی تو شاید نے کہا کہ مہران میں علی ہے تو ممبر پہ بھی علی کعبہ گواہ توشے پیمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کی ملک ہے کوسر پہ بھی علی ہرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے تو یہیں ٹھائر کر یہ بات بھی کہہ دی جائے کہ علی علی میں کروں گا برا لگے تو لگے میں حق پیان کروں گا برا لگے تو لگے میں حق پیان کروں گا برا لگے تو لگے علی کا ذکر کرو کھل کے علی والو زمانہ بھار میں جائے برا لگے تو لگے علی کا ذکر کرو کھل کے علی والو زمانہ بھار میں جائے برا لگے تو لگے زمانہ بھار میں جائے برا لگے تو لگے آئیے اب میں اس مدہ رسول کو دعوتی کلام دے رہا ہوں جو ایک مہینے پہلے سے اس مہدل کو انعقاد کرنے میں محنت کر رہا ہے وہ خوبصورت لہجہ بھائی مقصود خان صاحب سے بلا ہو دامازل لہلہ علی ونورانی میں نہیں چاہتا کہ آپ نے اشتہار میں جتنے مدہ خانہ نے حبیب قبریہ کا نام دیا ہے اس میں سے کوئی ایک بھی غیر حاضر ہے تو اس لئے چاہتا ہوں کہ ابھی باد عشاء سے آپ نے تمام طرح مہمان شورا کو سماک کیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ اب ہم میزمان کو بھی سننے ہیں تو میں زیادہ باتیں نہ کہتے ہوئے سنہ خان رسول بھائی مقصود صاحب قبلہ سے بڑے عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار سے ہم تمام سامعین کو نوازیں اور بس انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آئیے ہندر دے کوم و ملت ناشرے مسلکے آلہ میں اپنا تاروخ خوضی کرنا دوں نارے تبیر سلام بھائی سلام بھائی موسیقی